موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور یہ انٹرڈکشن نئی جوائن کرنے والوں کے لیے لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا تو اس کو شیئر بھی کیجئے یہ کیونکہ آپ لوگ میری سٹرنٹھ ہیں میری لائف لائن ہے میری لاؤنچ کی رانک ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دیا جاتا ہے ایک تو میں پہلی کہنا چاہوں گی کہ جب تک گیارہ جون نہیں آتی ویکلی ہورسکوپ کو تھوڑا سا فالو ضرور کیجئے گا آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر دوسرا یہ جو نمبر ہے پٹی کے اوپر 0302 444771 اس فون کے ثرو آپ میرے تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے وزٹنگ کلائنٹ کی طور پر ملنا چاہتے ہیں تو بھی انفرمیشن اس نمبر سے آئیں گی اگر آپ ہم سے ٹیلی فونک سیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی انفرمیشن یہاں سے آپ کو ملے گی تو پلیز اس نمبر کے علاوہ آپ نے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرنا اگر یہاں سے انفرمیشن آپ کے پاس جاتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ آپ کی ذاتی انفرمیشن یعنی آپ کا موبائل نمبر یا آپ کی پرسنل انفرمیشن آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اس نمبر کے علاوہ میں کسی میڈیم پہ نہیں اویلیبل تو ادارہ ذمہ دار نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بٹری کرتا ہے کیونکہ پلیز آپ اس طرح کسی پہ اعتبار مت کیجئے گا آپ اپنی ڈیٹ آف برث بھی تب دیں گے جب آپ میرے سے ٹیلی فون کے اوپر آپ کا رابطہ ہو جائے گا میری آواز آپ لوگ پہچان لیتے ہیں جب آپ لوگ فون کے ذریعے میرے پاس آتے ہیں تو اس نمبر کے علاوہ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا میرے ہی نام سے انفرمیشن آئیں گی تو آپ نے اس کو ٹرسٹ کرنا ہے وہ میں ہی ہوں میرے نام پہ کم سے کہا ابھی تک تو یہ تو اللہ نہ کرے اس یہاں تو کوئی دھوکہ نہیں ہمیں نظر آتا ابھی تک کوئی یہاں تک پہنچ سکے دوسرا جو ہے میں یہ ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ صرف ایک اندازوں کا علم ہے کہ سیمیٹی سے سیمیٹی فائف پرسن یہ گائٹ لائن ہے میرے پاس چار علم اللہ کی دین ہیں اسٹرولوجی ہے نیمرالوجی ہے پام میسٹری ہے اور ایک اور علم ہے کارڈز ریڈنگ یہ ایک ایرانی علم ہے ٹیرو کارڈز نہیں ہے یہ ایک عام سے کارڈز ہوتے ہیں اور یہ کافی ریڈنگ بھی آپ نے سنا ہوگا ٹی لیپ بھی سنا ہوگا یہ ان کا الٹرنیٹیو ہے جب آپ ملتے ہو تو ان چار علوم کے ساتھ میں آپ کی رہنمائی کرتی ہوں اور غیب کا علم بالکل نہیں ہے جہاں پہ آپ قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کے زمرے میں جاتے ہیں اگر ہم صرف گائیڈ لائن لیتے ہیں ہم صرف رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں یا کہاں ہم پریشان ہو رہے ہیں ہمیں جواب سمجھ نہیں آرہا ہمیں اپنی ڈائریکشن سمجھ نہیں آرہی گائیڈ لائن لینے میں یاد رکھے کوئی برائی نہیں ہے قسمت کو بدلنے کی بات کہاں جب آپ تعویز گنڈے دھاگوں میں جاتے ہو تو وہ قسمت کو بدلنے کی بات ہے یہ تو سکولرز بھی کہتے ہیں اور جس پیش گوئی کی اگر آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ پیش گوئی آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ علم ہے تو میں اپنے علم ہی کی بات کرتی ہوں اور علم ہی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتی ہوں میرے رب تعالیٰ کا شکر ہے صد شکر ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو مسکائیڈ نہیں کرتی میں جھوٹ بول کے پیسہ نہیں بناتی یا میں اپنے کلائنٹس کو کبھی بھی خدا نہ کرے کہ میں ان کو کبھی بھی مسکائیڈ کروں تو یہ باقی آپ کا تجربہ کرنے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس نمبر کے علاوہ آپ نے کہیں رابطہ نہیں کرنا چھوٹی سی بریک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنے بقاعدہ ہورسکوپ کی بکننگ کرتے ہیں تینکیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں اگین خوش آمدید راؤنڈ سی کے چار ستارے گروپ سی کے چار ستارے جو ہے اور یہ آخری ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے سیکونس سیجٹریانز کیپریکونینز ایکویڈینز اور پائسز ان چار ستاروں کے ساتھ ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو جی پہلا ستارہ سیجٹریانز یعنی کے برج کاؤس کے جو لوگ ہیں اردو میں جن کے نام فے سے اور انگلش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائٹ لائن لے سکتے ہیں یہ ہفتہ بائیس میں سے ہم شروع کر کے پورا تھرٹی فرسٹ میں پہ اس کو انڈ کرنے جا رہے ہیں یعنی میں بھی شکر ہے اللہ تعالی نے محلت دی زندگی نے اجازت دی صحت نے ساتھ دیا اور یہ میری میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ کیا جو ہے اچھی بری خبریں میں دونوں ہی آپ کو دیتی ہوں اور میرا کام ہی ہے آپ کو خبریں دینا لیکن مارجن دے دیا کریں خبروں کا مطلب بھی کیا ہے کوئی خبر ترش کوئی تل کوئی میٹھی کوئی اچھی اسی طرح کا ایک سیکونس ہوتا ہے اچھا جی تو اس ہفتے میں بھی بائیس اور تئیس میں تو ٹھیک ہے کہ بہت ببلی بھی نہیں ہے تو بہت بری بھی نہیں ہے بچ چوبیس اور پچے سے خاص طور پر آپ نے اپنے دماغ کا سوچوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے لہال کا ویڈ کیجئے آپ جو ہے عوض باللہ منشی دعا نرواجیم پڑھ کے بھی اسے پناہ مانگے اور اپنا صدقہ دے بھیجئے گا سیجیٹیرینز کیونکہ ان دو تاریخوں میں دماغ کی اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے چھبیس میں کے بعد پھر ستارہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے اٹھائیس انتیس اور اٹھائیس انتیس اور تیس میں میں بھی ستارہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تھرٹی فرس میں بھی سپورٹیو ہے بہت سارے سیجیٹیرینز کی شاید ان کی ازدواجی زندگی ہلی ہو ان کے ریلیشنشپ نے ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا ہو یا ان کے رشتوں میں تھوڑی سی کوئی دڑاڑ آئی ہو یا کچھ رشتے کسی بہت سارے سیجیٹیرینز کے بریک اپ کی طرف نہ گئے ہو تو یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اکیس میں کے بعد سے اور بھی بلکہ یہ آپ کے اس ہفتے میں رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے گے تو یہ والا ہفتہ کوشش کیجئے انیشیٹ کیجئے تاکہ رشتے کے بانڈ کو سٹرونگ کیا جا سکے ستارے کی بلیسنگ تو آپ کے ساتھ ہے لیکن اب آپ نے بھی تھوڑی سی حمد کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد ایک ستارہ اس میں جو ننے کے کارنامے ہوتے ہیں وہ ریٹرگیشن کے اندر چلا جائے گا پھر وہ معاملات کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے اچھا جی اٹھائیس انتیس اور تیس میں میں فانینسز انشاءاللہ مہربان ہوتے ہیں اور چھبیس میں کے بعد سے جو ہے سسرالی معاملات میں خاص طور پہ آپ نے سیجیٹریانز کیئرفل ہو جانا ہے چاہے وہ سسرالی معاملات ہیں چاہے وہ خاندانی رشتے داریاں ہیں تیسرا اگر کہیں شہر بدلنے کی کوشش ہے اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا اس میں اور بھی سنبھل کے چلنا ہے کیونکہ قسمت شاید اس وقت تھوڑا سا آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ نے تھوڑا سا ان چیزوں کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے لیکن جو ایک چیز سیجیٹریانز سب سے اچھی ہے آپ کے لیے کہ گھر گھر والوں کی سپورٹ اور گھر کا سکون گھر کی خوشی اب وہ کیا چیز آپ کو مل سکتی ہے اس وقت میں یہ ٹائم 13th of May سے شروع ہو کے 10th of October تھک آپ کے ساتھ ہے تو جو لوگ بھی گھر بدلنا چاہتے ہیں یا کوئی پلان کر رہے ہیں کہ گھر بائے کریں یا گھر بنائیں یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ بانڈ مضبوط اور اچھا ہونے کے رب کی طرف سے امکانات ہیں آپ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی پیشکش یا یہ اس سال میں چھوٹا سالہ نے آپ کو ایک فری سپیس تھوڑا سا ایک ریلیف دیا ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ رشتوں جو ہے رشتوں کی جو strength ہے اس کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا ہے تو اگر اس وقت میں قسمت جوڑ رہی ہے رشتوں کو تو اس سے بہتر gift کوئی نہیں ہو سکتا خدرت کی طرف سے گھر کا سکون گھر گھر کی خوشی گھر والوں کی سپورٹ کیا blessing ہوگی یہ تو یہ وقت ہمیں بتائے گا آپ کے لیے دوسرا جو ہے relations آپ کے سامنے ہو سکتا Sagittarians وہ شادی کے خواہش مان رہے ہیں ملٹیپل options ان کے سامنے آئیں اور آپ کو چوز کرنا پڑے اپنا life partner تو انشاءاللہ زندگی اچھا فیصلہ کرائے گی دوسرا جن کی زندگیوں میں تھوڑا سا باسی پر نہ آ گیا تھا تو اس وقت ستارے تڑکہ لگائیں گے اس رشتے کو تازہ کر دیں گے آپ کے لیے ایک فریش بنا دیں گے اس ڈال کو تاکہ آپ اسے انجوائی کر سکیں اپنے رشتے کی بانڈنگ کو سٹرنگ کو فائنینسز میں آپ نے کیئر فل رہنا ہے وہی ستارہ جو فال کیا تھا جو اس نے اس کی جو اس وقت آپ کو اس سے لگے گا پیسہ بچ ہاتھ سے پانی کی طرح جا رہا ہے تو اس پیسے کو جو ہے اس وقت آپ جانے سے نہیں روک سکو گے تو اس میں کر کیا سکتے ہو کہ اس میں جو ہے آپ کوئی بات نہیں آپ میں نے آپ سکھایا تھا کہ دس روپے بھی دیتے وقت آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے پیسے کو کہنا ہے کہ تو لوٹ کے ہماری طرح واپس آ جائیں دنیاوی چیز کے لیے ہم نے کالو لگانا ہے اور اس کو مغرب کے وقت پڑھا کیجئے پوری آیت تو کچھ اس طرح ہے کالو انہ لیلہ اور ہم نے کہا بے شک ہم تیری ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں اور ہمیں عجر دے ہم نے جو مصیبت میں سبر کیا اس کا اللہ بہترین عجر ہمیں دے تو اس کو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ مغرب کے وقت پڑھئے اگر آپ مغرب کی ازان سن رہے ہیں اور نماز نہیں بھی پکڑ سکتے تو آپ اس کو گیارہ مرتبہ اپنی امیلیوں پر پڑھ لیجئے ابھی مجھے پچھے دنوں قرآن پاک میں ملی بھی ہے مجھے سپارہ بھول گیا ہے اس میں یہ پوری آیت ہے ورنہ آپ خالی راجیون تک پڑھ لیجئے اگر آپ کو اگلی آیت نہیں آتی ہے ورنہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھو گے گوگل کرو گے کس سپارے میں ہیں تو چھوٹی سی آگیا اس کا حصہ ہے کیونکہ اس کا مطلب بہت پیار ہے کہ ہم نے جو مسئیبت میں سبر کیا تو ہمیں اس کا ریوارڈ دے دے تو پیسے دنوں کیونکہ میں نے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت رکھی تو میں نے یاد بھی رکھا کہ میں اس کا ریفرنس یاد رکھوں گی تاکہ لوگوں کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو لیکن مجھے بھول گیا ہے کس سپارے میں تو پیسے کو اللہ کے حوالے کیجئے اللہ ہی نے ہمیں لٹا کے دینا ہے اسی لئے ملٹیپلائے کرنا ہے تنگی ہے تو بھی رب کی طرف سے ہے فراخی ہے تو بھی رب کی طرف سے ہے دونوں صورتوں میں انسان کا امتحان ہے اور آپ نے آپ کا کام کہہ کہ آپ نے اس میں پاس ہو کے دکھانا ہے اس امتحان کے اندر وہی ذات آپ کو بے حد نواز دے گی وہی ذات آپ کے ذرف کو آزما کے آپ پہ اپنا ہاتھ بھی تنگ کر سکتی ہے تو اس لئے سجیٹریانز کا ہفتہ جس میں صرف میں نے کہا ہے کہ چوبیس اور پچیس کو اپنے نفس پہ تھوڑا سا آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے اپنے دماغ پہ تھوڑا سا آپ کا کنٹرول آنا چاہیے انشاءاللہ باقی پورے دن جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور فائنینسز پہ بنیاں بننا پڑے گا مالی معاملہ پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور ایسا رہ گیا اگلا ستارہ کیپریکونینز یعنی برج جدی انگلیش میں جن کے نام جے پھر جی اور زی یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں تو کیپریکونینز یہ ہفتہ ہم شروع کر رہے ہیں ٹوئنٹی سیکنڈ آف میس صرف دو تاریخوں میں آپ نے بہت اپنا خیال رکھنا ہے وہ ہے ایک چھبیس اور ایک ستائیس میں ٹوئنٹی سیکنڈ میں ان دو تاریخوں میں آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال کرنا ہے باقی ماشاءاللہ شکر اللہ کا کہ باقی کسی ڈیٹ میں ہمیں آپ کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور اس وقت میں جو ہے یہ جو ٹائم شروع ہوگا ٹوئنٹی سیکس میہ کے بعد سے آپ نے اگر کوئی چیز بیچنا آیا خریدنا آیا کوئی بڑا سودہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا رک جائیے گا آپ نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا سپیشلی زمین کی خرید و فروخت کے سے ریٹڈ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اچھی پرائیس نہ ملے آپ کے سامنے بہت ساری آپشنز آئیں لیکن آپ کو اس سے کوئی بہتر پرائیس نہ مل سکے تو ذرا سا اس کے لیے رک جائیے گا تو یہ ٹائم جو ہے اور دوسرا چھبیس اور ستائیس میں کی جو میں بات کر رہی ہوں اس کے لیے آپ کے دماغ پر مجھے ایک پریشر نظر آتا ہے تھوڑا سا آپ کے دماغ کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر آتی ہے یا چیز ہوگی جو آپ کو بک کر سکتی ہے لیکن کیونکہ وہ جو چیز دماغ کے اوپر ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے آپ کو وان کرنا ہے کہ اپنے دو دنوں میں محتاط رہیے ریسٹ کیجئے کوئی بڑا فیصلہ نہ لیجئے اس کے علاوہ باقی سب ڈیٹس آپ کے لیے ٹھیک ہیں چوبیس اور پچیس میں کو بھی اگر کسی دوست پہ ایسی غصہ آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مثلا کوپریٹ نہیں کر رہا تو ان دو تاریخوں میں جج نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا یہ جب ٹائم گزرے اور آپ اٹھائیس میہ کے بعد اپنے رویہ کو دوبارہ سے ریویو کریں تو آپ کو لگے کہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس وقت کوئی رییکشن نہیں دیا تھا اس وقت ستارے جو بیسٹ آپرٹونیٹی دے رہے ہیں جوب ایریا میں اور ہیلتھ ایریا میں جو لوگ جوب میں ہیں اللہ کرے گا ایک کمفرٹ زون ان کی جوب میں شروع ہوتا ہے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو غیب سے شفا دے رہے ہیں اس وقت میں جو ہے غیب سے ان کے رستے آسان کر رہے ہیں غیب سے ان کے لیے مدد کر رہے ہیں جو بیمار ہیں اسی طرح جو لوگ کاروباری پارٹنرز ہیں میں یہاں پہ کہوں گی کہ تھوڑا سا محتاط رہیے گا کیونکہ یہ والا ٹائم ہے کیسا ٹائم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ لگے کہ جیسے میری لیے ایک مشکل ہو رہے کوپ اپ کرنا رشتہ داروں سوری بزنس پارٹنرز کے ساتھ یا لائف پارٹنر کے ساتھ تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط رہن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زندگی اس وقت آپ کو مزا نہ دے منٹل پریشر نظر آتا ہے دماغ کے اوپر ایک پریشر نظر آتا ہے خاص دین سے بچنے کی ہر دعا بھی کرنی ہے اور ہر دوا بھی کرنی ہے آپ نے دوا کیا ہے کہ زرہ لو پرفائل رہیے مت اس وقت انٹریکٹیو ہوئی ہے اس میں چھے ماہ اور رہ گئے اس میں آپ نے بارہ مہینے کاٹ لیے یہ ستارہ یہاں اٹھارہ مہینوں کے لیے آئے تھا بارہ مہینے آپ نے کٹ لیے چھے ماہ اور رہ گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا سٹیٹیجی کے ساتھ گزارنے والے ہیں لو پرفائل رہیے تاکہ ہر قسم کی ایور لائے حسد سے اللہ تعالی آپ کو اپنی امان میں رکھیں یا اللہ سے امان مانگئے یہ شکر ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنی ہیلتھ کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے جائے گا کرنٹ سنیریو آپ کو سپورٹ کرے گا یا نئی جاب کی آپ کا مقدر ہو سکتی ہے کیا ملے گا یہ سسپنس ٹائم بتائے گا اس وقت جو چیز اچھی ہو سکتی جو لوگ شہر کے پریکارنینز بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے گٹ لکھ ہو سکتی ہے ان کے لیے من پسند بادلہ یا پوسٹنگ کے آرڈرز خوشی لے کے آ سکتے ہیں من پسند سٹیشن یا من پسند شہر مل سکتا ہے آپ کو یا آپ اگر سفر کرتے ہیں دوسرے شہر اپنی کسی مقصد کو لے کے کسی اپنی عارضو کو لے کے تو وہاں پہ اللہ پاک آپ کو بامراد کر سکتے ہیں آپ کی عارضو پوری ہو سکتی اس وقت میں تیسری چیز جو ہے جو لوگ رشتے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس وقت اچھے خاندانوں میں رشتے جڑیں گے اور سسرالیوں یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ریکنسیلیشن والے ٹرمز ہو جائیں گے ریکنسائل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں رشتداریوں میں رفٹ درارے آگئی جو یہ وہ ٹائم ہے جو رشتوں کو جوڑ سکتا ہے تو اس وقت جو ہے پوزیٹیبلی کوشش کیجئے اپنے سسرالی رشتوں سے اپنا اپنا پن جوڑنے کے لئے اور اپنے جو ہے خاندانی رشتوں سے تو اس وقت آپ کو مایوسی نہیں ہوگی تو ویسی اللہ تعالی نے یاد رکھئے کہ حقوق اللہ تو سو باری وہ معاف کر دیں کیونکہ وہ ان کا اور آپ کا معاملہ نہیں معافی ملے گی تو حقوق اللہ باد کی معافی نہیں ملے گی اس کی معافی نہیں ملے گی تو یہ کوشش کرنی ہے کہ حقوق اللہ باد کو نہیں چھوڑنا آپ نے تو یہ تھا جی میرے پیارے سے بڑے سمجھدار دور اندیش کیپریکونینز کا ستارہ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف اور اگر آپ تھوڑا سا مجھے جنجائش دیتے ہیں تو میں لسی کا گلاس پی لوں کیونکہ گناتر ہوتا تو اگلے ستاروں کی باری اچھے سے آئے آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں ہورسکوپ کرنا ہوتا ہے سٹریس کے ساتھ صبح سے میرے سٹمک میں پین شروع ہو جاتا ہے تو میں دہی بھی کھاتی ہوں میں لسی بھی پیتی ہوں تا کہ میرے سٹمک کو ہیل کرتی رہے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک لینگویج جی جسے میں لکھا کچھ نہیں ہوتا یہ لینگویج ہے پلانیٹس شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں ایک ویلینز اور یہ ہفتہ ایک ویلینز ہم شروع کر رہے ہیں 22nd of may سے اور ہم اس 31st may پہ انڈ کر رہے ہیں اور اس ہفتے میں جو تاریخوں کی کہانی ہے میرے ایک ویلینز کے لیے 22nd بھی اچھی تاریخ ہے 23rd بھی اچھی ہے 24th بھی ٹھیک ہے 25th بھی ٹھیک ہے بڈ 24 اور 25 کی دو تاریخوں میں آپ نے کوئی بھی اہم کاروباری بات کرنی پڑ رہی ہے اور آپ میں تو کہوں گی دو دن گزار دیں آپ اپنی کاروباری ڈلیلز کو کرنا تو 23 میں آوائیڈ کر دیں یا پھر سمجھ کے کریں تاکہ آپ کو ہر چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہو اور کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے وے محتاط رہی ہے کوئی بھی فردوس آشکوان کی طرح کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دے رہے ہیں جو لگے نہ کہ منسٹر کا لیول ہے جو میں تھوڑے سی منٹل سوئنگ سیا تھوڑے سی منٹل پریشر والے دن ہے موڈ سوئنگ سی دیسٹر بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا دماغی اور فزیکل طور پہ آپ مجھے ان تاریخوں میں لتھارجک نظر آتے ہیں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی چاول لیں باجرہ لیں مکس کریں اور کسی کھلے گراؤنڈ میں ڈال دیں پرندوں کے لیے وہ خود لے جائیں گے اور یہ ہفتہ بھی بخیر و آفیت گزر جائے گا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ فزیکل ہیلتھ میں بھی ستارہ اچھا نہیں ہے اور دماغ پہ بھی پریشر بلیڈ اپ ہو رہے اپنی فزیکل ہیلتھ کا تو بہت دھیان رکھ 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 لوگوں سے ملتے وقت جو منوس بیماری پھیلی رہی لوگوں سے انٹریکشن کے ٹائم پہ اپنی بہت کیئر کرنی ہے اس کے علاوہ فانینسز میں رب کا آپ پہ آسانی نظر آتی ہے فانینسز میں رستے کھلتے رہیں گے رستے آسان رہیں گے اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ بڑی اچھی پرائس آپ کو مل سکتی ہے بہت اچھا سودہ آپ کا ہو سکتا ہے اگر کہیں سے ریکووری کرانی ہے اپنے ایکویرین تو ٹائم آپ کی سپورٹ میں اگر آپ نے کہیں سے پیسے لینے تو ابھی وقت آپ کو فیور کرے گا اسی طرح ٹائم آپ کو فیور کرے گا آپ کے رومانس کی لائف میں بھی انشاءاللہ بچوں کی طرف سے بھی جن کی بچوں کی معاملات ہیں وہاں پہ اللہ پاک آسانی کریں گے جو بچوں کی خوشی چاہتے ہیں ان کے لئے اللہ پاک آسانی کر سکتے ہیں اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ جن کی رومانٹک لائف تھوڑی دسٹرپ تھی اس وقت ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو وہاں ایک اچھی اپورچونٹیز مل سکتی ہیں کوئی ایسی اپورچونٹی جو کل کو آپ کی فیوچر میٹ بن سکتی ہے تو آپ کی من پسند شادیوں کے سال میں امکانات موجود ہیں جو لوگ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں ستارہ ان کے لئے سپورٹیو ہے اور اگر احتیاط کرنی ہے یہ جو ٹوئنٹی تھرڈ ایپریل کو ستارہ فال کیا اور گیارہ جون تک ہے آپ نے اپنی جوب کو فور گرانٹڈ نہیں لینا بلکل فور گرانٹڈ نہیں لینا آپ نے اپنی ہیلتھ سے غفلت نہیں بڑھتی نہیں ان دو چیزوں میں آپ نے مہتات رہن ہے کیونکہ یہاں پہ ستارہ آپ کو ملازمین کی طرف سے بھی پرابلم آسکتی ہے آپ کو ورکرز بھی آپ کے ساتھ سازشیں کھیل سکتے ہیں تو آپ کو اپنے ورکنگ ایڈیا میں مہتات رہن ہے اپنے ورک میں مہتات رہن ہے آپ نے اپنی ہیلتھ میں لاپروائی نہیں کہنی آپ نے لوگوں کے ساتھ مسلحت پسند رویہ رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو ڈیمج کرنے کی کوشش نہ کرے دوسرا چھبیس میہ کے بعد ایک ستارہ جو اب اکیلا رہ گیا ہے وہ تھوڑا سا کیا کرتا ہے کہ انسان کو سبق سکھانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مولم ستارہ یعنی تیچر یہ تیچر اب کیا کرے گا کہ آپ کو اپنے ازدواجی رشتے اپنے کاروباری رشتے اپنی لوگوں کے ساتھ رشتوں کو کیسے کو پرے رکھتے ہوئے اکل کے ساتھ دماغ کے ساتھ ان رشتوں کو آگے لے کے چلنا ہے کسی قسم کی غلط فہمیاں نہ پیدا ہو کسی قسم کے جو ہے لڑائیاں یہ آوائیڈ کرنی ہے اس وقت میں جو ہے اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو آرام سے ٹیبل ٹاک کی مذاکرات کرنی آپ نے کوئی ایسی لاپروہ ہی نہیں کرنی جہاں سے رشتے میں تھندک آئے آپ لوگوں کے آپ کے رشتے میں کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کی رشتے کو ٹیسٹ کر سکتا ہے میں پہلے سے ان ایڈوانس وارننگ دے رہی ہوں یہ وقت چودو ہو رہا ہے چھبیس میں سے اور یہ کب تک رہے گا اس کی بات میں آپ سے اگلے ہفتے میں کروں گی تو ایکوئرین بھی ویری کیرفل جو نیولی میرڈ ہیں آلریڈی میرڈ ہیں یا جو ہے اس زندگی میں جانے کا سوچ رہے ہیں بھی ویری کیرفل پھر اس سال کے جب آخری تین مہینے ہوں گے اکٹوبر آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس وقت آپ نے ہمیں بچا لیا تھا ہم تو اس رشتے کو بہت انجوئی کر رہے ہیں جس رشتے میں تھوڑا بہت ایک کلچر لائی تھی ایک ٹائم آیا تھا ایک ستارہ بلیس بن کے آیا تھا آپ نے ہمیں بچا لیا اب ہم انجوئی کر رہے ہیں اب ہم سیف زون کے اندر ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ وارننگ دی رہی ہوں ٹوئنٹی سکس آف میز سے ٹائم شروع ہو گیا اس کی بات ہم بات میں کریں گے لیکن آپ کو اس تپسیہ کا اس ریاضت کا صلح اکٹوبر نمیمبر ڈسیمبر میں نظر آ جائے گا تو پھر آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں اس آخری ستارہ ہمارا جو ہے پائسز یعنی برج ہود اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہفتہ ہم شروع کر رہے ہیں امر ڈال اور ڈی کی کہانی تو بتا دوں کہ جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پہ دائش کیا ہے جن کا نام دانیال ہے دانیا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں یہ ہفتہ ہم شروع کر رہے ہیں 22 میں سے اور اس کو 31 میں پہ ہم انڈ کر رہے ہیں 22 اور 23 میں ستارہ فائنینسز میں آپ کی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پہ کوئی آسانی آپ کے لئے پیدا کر رہے ہیں 24 25 26 27 ماشاءاللہ میں دیکھوں تو 30 میں تک تھوڑی بہت fluctuation ضرور ہے لیکن ریگارڈنگ کریئر ریگارڈنگ ٹراولنگ اور سٹوڈنس کے لئے یہ ٹائم بہتر direction کی طرف ہے ہچس تو ہیں ہچس سے میں انہیں انکار کر رہی 24 اور 25 کو سپیشلی سٹوڈنس ان کے لئے دو دن لانا کرے کوئی ٹیسٹ ہے آپ کو تھوڑی سی چیزیں بگ کر سکتی ہیں ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ کوئی اہم تحریری کام جو کرنا ہو وہ آپ کو چوکس رہنا پڑے گا چوکس رہنے کیلئے شاید آپ کو تھوڑا پین لینا پڑے تو اس پہ محتاط رہی گا 28 39 30 کی تاریخ بھی آپ کی سپورٹ میں ہیں اور سرف 31 کا دن تھوڑا سا جو ہے وہ کہیں سے تھوڑا سا پیسوں کا جو کرم ہوتا ہے مہینے کی آخری تاریخوں میں وہ بھی آپ کے لیے ریلیکس لگ رہے جو لوگ پائس بزنس میں ہیں بزنس کی چیزیں بگ کر سکتی ہیں سلو ہو سکتی ہیں چیزوں کو منیج کرتے ہوئے کیونکہ اس وقت آپ کسی بھی آپ نے گھبرا کی کوئی فیصلے نہیں لینے یہ آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے کیونکہ دماغ کا پریشر جو کہ چھبیس میں سے مزید بڑھے گا وہ آپ سے کوئی غلط ڈسیزن نہ کرا دے آنے والے وقت کے اندر تو آپ میں بہت زیادہ محتاط رہنے لیکن تیرہ میں سے ایک ستارہ جو آیا ہے یہ شکر اللہ کا کہ وہ تھوڑا سا آپ کے اندر ایک confidence ہے خود اطمادی جو واپس آرہی ہے اس سے مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت کے ساتھ بہتر طریقے سے کوپ اپ کر لوگے دوسرا پائیس اس وقت رشتوں کی strength اپنے پائیس کو نئے رشتے بھی مل سکتے اور اس وقت میں اچھے رشتے بنیں گے انشاءاللہ جیسے soul made click ہونے کی feel ہوتی یہ ایسی feel کا time ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو تو اس وقت یہ خود اعتمادی والا یہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ آپ جو دماغی پر ایک strength ہے گھر رشتوں کی گھر کا سکون اس ہفتے جو ہے اللہ کے فضل سے وہ بھی ایک بہتر سائن ہے کہ رشتے جو ہے وہ آپ کی positive strength بنتے ہوئے نظر آتے ہیں بچوں کی طرف سے تھوڑی سی بد اتمنانی رہ سکتی ہے بچوں کے معاملات کا pressure آپ پہ رہ سکتا ہے پھر جو پائسز بہنے conceive کیے ہوئے ہیں گیارہ جون تک احتیاط کریں جو conceive کرنا چاہتی ہیں گیارہ جون کے بعد initiate کیجئے تاکہ time آپ کو موافقت دے اور آپ کسی مسئیبت کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تو الحمدلللہ اس وقت رشتوں کی strength love life میں جو رہی love life بلکل ایک الہدہ کہانی ہوتی ہے ازدواجی زندگی بلکل ایک الہدہ چپٹر ہوتا تو یہ دو کو کبھی بھی مکس اپ نہ کی جئے گا تو اس وقت جو ہے ایک انشاءاللہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ حالانکہ شمسی سرستی سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں لیکن جو 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 پیٹر ہے وہ میرے پائسز کو بچا آبی رہا ہے اس وقت میں تو اللہ کو جب نئی منظور ہوتا آپ پیار ان کو آتا ہے کہ جتنے آپ معصوم سے لوگ ہیں بے ضرر حاملس سے لوگ ہیں لوگوں کو بڑے مسٹیریس لگتے ہیں لیکن آپ مسٹیریس ہوتے نہیں ہیں پائسز آپ سے اسی باتیں ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اپنا انر کسی ساتھ ڈسکس کرو نہ کرو وہ جو ایک لیکنگ ہے وہ کبھی آپ کو تھوڑی سی پرابلم میں دار دیتی ہے تو خیر یہاں پہ الحمدلللہ آپ یہاں پہ مکمل ٹھیک ہیں صرف میں نے آپ سے کہ آپ نے گھبرا کے چھبیس مہے کے بعد جو وقت شروع ہو رہے آپ نے اپنی بزنس کے لیے کوئی غلط فیصلے یا جلدبازی میں فیصلے نہیں لینے میں گھبرا کے بند کر دوں یا میں اس کا یہ کر دوں نہیں آپ نے بہت سوچ نہ ہے مشورہ کرنا مشورہ کو سنت کہا گیا اگر اور کچھ نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یقین کیجئے بہت پیارا طریقہ ہے میں جب اعتقاف نصیب ہوا تو میں رات کو تو سوتی تو نہیں تھی لیکن میں نوافل ضرور پڑھتی تھی آپ نے دو نفل پڑھنے برائے استخارہ جو سنت نبوی کا طریقہ ہے آپ نے دونوں نوافل میں الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کے تین مرتبہ دعا استخارہ عربی نہیں پڑھنی ترانسلیشن پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ عربی کے ساتھ ترانسلیشن پڑھنی ہے اور آپ نے یہ تین دن کیجئے سات دن کیجئے یا آپ اس کو روٹین بنا لیجئے کہ آپ اللہ کے ذمہ اپنے مسائل لگا رہے ہیں تو اللہ ان کا بہترین حل کرے گا لوگوں سے بھی مشافرت کیجئے لیکن فیصلہ اپنی اقل سے کیجئے تو شکر کیجئے اللہ کہ ستارے جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ جو گھر کی سپورٹ رشتے کی سپورٹ یہ بھی جب ساتھ ہو تو آپ زندگی کے مسائب سے ایزی لڑ لیتے ہیں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کے گھر کے فرنٹ پر اگر سکون ہے تو باہر کی جنگ انسان بڑی آسانی کے ساتھ لڑ لیتے تو یہ تھا آج کے بارہ ستاروں کا حال میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دے سکتی جتنا ڈیٹیل کے ساتھ میں اپنے آنے والے کلائنٹ کو سمجھاتی ہوں اس طرح میں بارہ ستاروں سے جب بات کرتی ہوں تو میری بلک یقین کریں اس کے بعد میرے کتنی دن میری زبان کے اندر سے ہیٹ آتی رہتی ہے کہ میرے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک ٹاسک لیا ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کا پیار آپ کی دعائیں مجھے جب پتا چلتا ہے جب میرے پاس لوگ آپ میں سے سن کے آتی مجھے ایک کل پر سن آئی مجھے کہ آپ ہمیں اپنی فیملی لگتی ہیں مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے کہ ہم ہر ہفتے سنتے ہیں مجھے اجنبیت نہیں لگ رہی سامیہ خان سے مل رہا ہوں تو مجھے تو مشکل سے نکل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہوں لیکن ان دعاوں کی مجھے شدید ضرورت ہے اور پتہ نہیں کب تک ہے یہ مجھے نہیں پتہ کیونکہ جو لوگ کمزور نصیب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں میں برا نہیں کہوں گی رب نے کہا کہ اپنے نصیب کو برا مت کو تو میں کہوں گی کمزور نصیب کے ساتھ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچارے ایسے ہی رہتے ہیں ان کو تب ہی سانس آئے گی یا ان کی زندگی میں سٹیبلیٹی آئے گی جب ایسی جی کی لائن ایسے ہو جائے گی تو وہ دن اللہی کو پتہ ہے اب تو میں نے مانگنا چھوڑ نہیں ہوتی کہ یہ ہفتہ بھی مجھے نصیب ہوگا آپ سے ملنے کے لئے تو یہ تھا جی آج کے ستاروں کا حال اسی درخواست